بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں جو پاکستان میں امپوز کیا جاتا ہے ٹیکس اس کے سورسز جو آثارٹیز یوز کرتی ہیں رولنگ کے لئے یا پھر آرڈر کے لئے یا پھر کوئی بھی جو کسی دوسرے فرد کو ٹیکسپیئر کو انٹی میٹ کیا جاتا ہے یا آرڈر دیا جاتا ہے تو وہ کہاں سے اور کیسے پروسیسنگ کے بعد آلٹی میٹلی ان کے پاس یہ پاپا رکھتی ہے تو یہ سمجھنے سے ضروری ہے تو ہمارے پاس فور سورسز ہے سورسز آف انکم ٹیکس لار جو ہیں وہ فور ہیں سب سب پہلے جو ہے دا لیجیسلیٹیو یعنی کے اور یہاں پہ ایک اور بھی ساتھ میں بات ایڈ کرتا چلوں یہ جو ٹیکسٹ ایمپوز کیا جاتا ہے یہ فیڈر گورنمنٹ کے پاس جو آثارٹی ہے ٹیکسٹ ایمپوز کرنے کی یہ آرٹیکل سیونٹی سیونٹ ہے جو کانسٹیٹوشن آف پارکستان ہے اس کا سیکشن نمبر آرٹیکل نمبر سیونٹی سیونٹی سیونٹ ہے جس میں ان کو ٹیکس فار دی فیڈر گورنمنٹ کے فیڈر گورنمنٹ کے کے لیے ٹیکس ایمپوز کیا جاتا ہے ہمتے پاس پاور ہے اور یہ ٹیکس جو ہے دو سورسز سے ہو سکتا ہے یا تو تھرہو ٹیکس ایکٹو یعنی کے ٹیکس کولیکشن کے لیے کوئی ایکٹ پاس ہونا ضروری ہے جو کہ پارلیمنٹ سے پاس ہوگا ہے یا پھر صدر کا آرڈر جو ہے وہ پرمالگیٹ کیا گیا ہو جس کو آرڈینیس کرتے ہیں یہ سرکس ہے 2001 کا آرڈینیس ہے the following are the main sources of the income tax law جو کہ سل سے پہلا the legislative ہے legislative یہ ہے جو قانون پاس کیا جاتا ہے جو آرڈر ہوتے ہیں جس میں یہ اس میں جو فال کرتا ہے وہ ہے income tax ordinance 2001 تو آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ یہ legislative law ہے income tax ordinance 2001 جس میں سارے کے سارے آرڈرز ہیں اور دوسرا جو ہے جو آرڈرز دیا جاتے ہیں ان کو implement کرنے کے لیے کوئی procedure define ہونے چاہیے طریقہ کار جہاں پر دیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں procedural law یعنی کہ جہاں پہ جو آرڈر ہے اس کی explanation کے آپ اس کو procedure wise کیسے فالو کروا سکتے ہیں کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے income tax rules 2002 ہے income tax rules rules 2002 اور یہ federal board of revenue نے بنائے تھے کس نے بنائے یہ FBR نے تو یہ یاد رکھنے والی آپ کے بات ہے under the authority of section 237 of the income tax ordinance تو authority اس کی کیا ہے کیسے یہ بنائے گئے Income Tax Ordinance 2001 کا Section Number 2007 FBR کو Power دیتا ہے جس سے وہ Procedural Law بنا سکتے ہیں تو اس section میں آپ کو اتنا ہی یاد رکھنا ہے اس کے بعد آتا ہے Tax Notification تو یہ بھی Federal Board of Revenue Time to Time Circulars وغیرہ ایشو کراتا ہے اور یہ اس کے لئے جو Authority ہے جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ ہے یعنی کہ Circular Notification جو FBR ایشو کرتا ہے کون ایشو کرتا ہے FBR اور اس کے Authority جو ہے وہ section number 206 of Income Tax Ordinance section 206 207 جو ہے اس کے مطابق FBR جو ہے وہ rules بناتا ہے اور 206 section جو ہے اس کے ذریعے سے یہ notification issue کر سکتا ہے اس کے بعد آتے ہیں case لہا case لہا ہوتا ہے جو پہل کوئی case گیا ہو یا اس پہ applicant tribunal کے پاس case گیا ہو high court کے پاس گیا ہو ultimately supreme court کے پاس گیا ہو اس پہ کوئی decedion ہو جکا ہو تو اس طرح کی cases پہلے یعنی کہ ان کا president ہونا ضروری ہے presidents presidents کو ہی ہم case لاکھا سکتے ہیں جو ڈیسیانس جو بھی case اپلی tribunal high court یا پھر supreme court سے decedion ہو چکے ہیں ان کو ہم اس میں دیشتے ہیں انکم ٹیکس آثارٹیز جو ہیں جو ٹیکس امپوز کیا جاتا ہے سب سے پہلے legislative law ہمارے پاس انکم ٹیکس آرڈینس 231 اس کے بعد اسی power set second 237 سے FBR نے rules بنائے ہوئے ان کے explanation کے لئے procedure وائز اور اس کے علاوہ ٹیکس notification جو وہ serve کیا جا سکتے ہیں اور FBR یہ serve کرتا ہے جس کو بھی کے ذریعے سے جو case laws ہوتے ہیں ان میں precedence آتے ہیں جتنے بھی پہلے فیصل ہو چکے ہیں tribunal کے through high code کے through یا سب trim code کے through تو ان کو آپ یہاں سے help لیتے ہیں جتنے بھی tax کے orders tax کے relevant orders وغیر جو deal کار رہتے ہیں یا federal board revenue کے پاس powers ہوتی تو انہی mandate کے اندر وہ چل کے پورا fbr establish ہے کھڑا ہے اور وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو آج collection ایسی تھا important تھا یہ یاد رکھنا لیے لازمی ہے اللہ حافظ